بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرئیون تو آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں خیبر چنواری ریسکرین کی طرف جو کہ ہائی وی پر کراچی میں واقع ہے انٹر ہوتے ہی یہاں پہ داری پارکنگ کے لئے کافی بڑا ایریا موجود ہے اور انٹرنس پہ ہی آپ کو ایک سپرمارٹ نظر آئے گا اور ایک چھوٹی سی ٹک شاپ نظر آئے گی جہاں سے آپ اپنے لئے سنیکس کوڑنگ وغیرہ خرید سکتے ہیں تو یہاں پہ انٹر ہونے کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو دربان ملیں گے جو کہ بہت تریڈیشنل وے میں آپ کو ویلکم کریں گے اور ان کی شیروں شاید ہی کا تو کیا ہی کہنا تو اس کا انٹرنس بھی بہت کافی دلچسپ رہا مزید ہم آگے بڑھیں گے تو آگے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو بچوں کے لئے کافی بڑی ایریا میں play area ملے گا تو اس ریسٹرن کی سب سے اچھی بات یہ بھی لگی کہ بڑوں کے ساتھ بچے بھی play area میں enjoy کر سکتے ہیں اور بڑی جو ہیں وہ آرام سے sitting area میں بیٹھیں اور بچوں کو آرام سے watch بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس ریسٹرن کی کافی اچھی بات نہیں sitting area کی بات کریں تو exact play area کے سامنے ہی sitting area موجود ہے جسے گاؤں وے میں بیٹھا کی سٹائر میں design کیا گیا ہے تخت گاؤں تکیے وغیرہ اس میں لگائے گئے ہیں walls painting کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت والز پر پینٹنگ کی گئی ہے جو کہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے دیکھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے کچن ایریا کے بات کریں تو اگزیکٹ سٹنگ ایریا کے سامنے ہی کچن ایریا موجود ہے جو کہ اوپن کچن ہے آپ جو ہے لائف کوکنگ بھی یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات مجھے اس کچن ایریا کے یہ لگی کہ یہاں پر صفائی سترائی کا بہت خیال رکھا گیا تھا انتہائی صاف یہ ایریا تھا اور آپ یہاں پر لائف کوکنگ انجوائے کر سکتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم آپ سے کوکنگ ویڈیوز بھی یہاں سے بنا کے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اگزیکٹ یہ کچن ایریا ہے اس کے سامنے اگزیکٹ سٹنگ ایریا ہے تو آپ وہاں بیٹھ کے لائف کوکنگ انجوائے کر سکتے ہیں کچن کے سامنے ہی یہاں پر کارنر پر آپ کو یہ چھوٹا سے ایریا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے جہاں پر آپ اپنی برڈیز وغیرہ پارٹیز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کافی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور تخت وغیرہ اوپن ائر ہے یہاں پر تو آپ تخت وغیرہ پر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں مینیو کی بات کریں تو مینیو میں کافی زیادہ کانٹیٹی میں ڈشز موجود تھی جس میں سے چوز کرنا بہت مشکل کام تھا پرائز کافی ریزینیبیل تھی تو یہاں پر ہم نے تھوڑی تھوڑی کانٹیٹیز میں چار پانچ جو ہے ویڈشز آرڈر کر دی تھی تو اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی جو ہے وائیڈ رینج تھی کھانوں کی میٹھے کی اور کولڑنگ وغیرہ کی سرونگ بہت اچھی تھی ان کی پریزنٹیشن یہاں پر پریزنٹیشن بہت اچھی تھی ایک بڑے ستھال میں آپ کو یہاں پر فوڈ رکھے سرف کر کیا گیا تھا اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ درم گرم آپ کو فوڈ سرف کیا گیا تھا کوئی بھی چیز تھنڈی نہیں تھی تو یہاں پر آرڈر ہم نے جو چیزیں کی تھیں اس میں بلوچی تکہ آرڈر کیا تھا اغوانی تکہ آرڈر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو سیلیڈ اور چٹنی تھی وہ انہوں نے خود سے سرف کی تھی چٹنی بھی کافی مزے کی تھی ان کے علاوہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وائٹ چکن کڑھائی آرڈر کی تھی اور شنواری کی اسپیشل چکن کڑھائی ہم نے آرڈر کی تھی تو آپ جب بھی یہاں پہ جائیں تو شنواری کی اسپیشل چکن کڑھائی ضرور جو ہے وہ آرڈر کیجئے گا یہ ہے وہ کڑھائی چونکہ کھانے میں انتہائی لذیز تھی اس کے علاوہ بیہاری کباب آرڈر کی تھے تو آپ یہ دو چیزیں بیہاری کباب اور شہنواری کی چکن کڑھائی ضرور ٹرائی کیجئے گا جب بھی آپ اس ٹیسٹرین میں جائیں اوورال اگر ریویو دکھا جائے تو بہت اچھا ایکسپیئنس رہا بہت اچھا پیسفول انوارمنٹ تھا تو ضرور آپ انجوائے کیے کریے اپنی فیملی کے ساتھ جائیے ٹائم میں سپینٹ کریے تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ پیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جگہ ٹل دین اللہ حافظ